دونٹ فرگیت تو لائک، شیئر، کامنٹ اور سبسکرائب تو سید سات قادری آپ ان کے واقعات سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہوں گے جب میں آپ سے ذکر کروں گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص احتمام کیا پہلا واقعہ اسے شیق عمر بن الغارس نے حقائط کیا ہے رحمت اللہ علیہ نے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک شخص کے جنازے میں شریک ہوا یہ شخص بڑا بزرگ تھا جب ہم نے ان کی نمازیں جنازہ ادا کر لی تو ہم نے دیکھا کہ اچانک زمین و آسوان کے درمیان پوری فضا پرندوں سے بھر گئی اور اس نے اس شخص کو نگل لیا اس کے بعد وہ پرندہ غائب ہو گیا میں نے اس واقعے پر بڑی حیرت کا اظہار کیا تو ایک شخص نے بتایا کہ تُو تعجب نہ کر یہ شخص بڑا عابد تھا بڑا زاہد تھا اس کو شہید کا درجہ ملا ہے اور شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے پورٹوں میں جنت میں چرتی پھرتی ہیں یہ تو ہمیں حدیث کی روشنی میں پتا ہے کہ شہداء کی روحوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے بارال اس واقعے کو کفایت المتقدمین میں نقل کیا گیا ہے علاوہ ازی زید بن اسلم سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص لوگوں سے کنارہ کش ہو کر پہاڑ میں اللہ تعالی کی یاد کیا کرتا تھا ذکر کیا کرتا تھا وہ اتنا خدا رسیدہ تھا کہ جب قہد نازل ہوتا تو آبادی کے لوگ اس کے پاس آتے اور اس سے دعا کراتے اور اس کی دعا سے بارش ہوتی تھی جب اس بزرگ کی وفات ہو گئی تو لوگ اس کی تجہیز و تکفین کی تیاری کرنے لگے اسی دوران میں ایک تخت بدلی میں حرکت کرتا ہوا نظر آئے اور پھر وہ تخت اس بزرگ کے پاس آ کر اترا تخت کے ساتھ ایک آدمی بھی اترا اس نے بزرگ کی لاش کو اس تخت پر رکھ دیا پھر تخت آسمان کی طرف اٹھنے لگا اس تخت کو دیکھ ہی رہے تھے لوگ کہ آسمان کی بلندیوں میں غائب ہو گیا اس واقعے کو ابن عبد دنیا نے روایت کیا ہے اب آ جائیں ایک اور واقعے کی طرف جس کا تعلق اصحاب رسول یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے ہے میں بات کر رہا ہوں عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ واقعہ بیر معونہ اس میں بہت سارے صحابہ اکرام شہید ہو گئے تھے اسی واقعے پر عامر بن عمیہ دمری دشمنوں کے قیدی ہو گئے تھے تو عامر بن تفیل دشمنان اسلام کے رئیس تھے ابن تفیل نے اپنے قیدی عامر بن عمیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کیا تم اپنے ساتھیوں کو پہچانتے ہو انہوں نے کہا ہاں پھر ابن تفیل نے عامر بن عمیہ دمری کو لیا اور شہدہ کی لاشوں پر گشت کیا تو انہوں نے تمام مقتولین کو پہچان لیا اور ان کے نسب نامیں بھی بیان کر دی عامر بن تفیل نے ان سے پوچھا کیا تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی ساتھی یہاں کم نظر آ رہا ہے تو حضرت عمر بن عمیہ دمری رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ہاں حضرت ابو بکر کے ایک آزاد کردہ خلام ہے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مجھے نظر نہیں آتے تو اس پر ابن تفیل نے پوچھا کہ عامر بن فہیرہ تم میں کیسے آدمی تھے انہوں نے جواب دیا کہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے اس کے بعد عامر بن تفیل نے اپنا چشم دید واقعہ بیان کیا اور کہا کہ ایک شخص نے عامر بن فہیرہ کو نیزہ مارا قاتل نے جو ہی ان کے جسم سے نیزہ نکالا تو میں نے عامر بن فہیرہ کو آسمان کی طرف چڑھتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ چڑھتے چڑھتے وہ میری نظروں سے غائب ہو گئے ان کے قاتل جببار بن سلوہ قبیلہ کلاب کا ایک شخص تھا جب اس نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد یہ منظر دیکھا تو دحاق بن سفیان کلابی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور پھر مسلمان ہو گیا قاتل نے اسلام قبول کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے بعد میں نے دیکھا کہ ان کی لاش آسمان کی طرف اٹھا لی گئی اس منظر کو دیکھ کر میں نے اسلام قبول کر لی دحاق بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد کا منظر اور قاتل کے اسلام قبول کرنے کی بابت لکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عامر بن فہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جسم کو ملائکہ نے چھپا دیا اور علیین میں داخل کر دیا ایک دوسری روایت میں عربہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ عامر بن فہرہ شہادت کے بعد آسمان پر اٹھا لئے گئے اور مقتل میں ان کی لاش نہ مل سکی اس لیے گمان غالب ہے کہ ان کو فرشتوں نے چھپا لیا اس واقعے کو امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے طبقات ابن سعد میں بھی آتا ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دروس کے زمن میں میں نے بھی آپ سے بیان کیا تھا اس واقعے کو یہاں بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے تاکہ آپ کے سامنے اس بات کو واضح کیا جائے کہ جہاں بزرگان دین کے ساتھ یہ واقعے پیش آئے ہیں پچھلی امتوں میں بزرگان دین کے ساتھ واقعے پیش آئے ہیں تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضور کی حیات مبارکہ جواب کی ظاہری حیات تھی اس میں صحابہ کرام کے ساتھ یہ واقعے پیش آ چکے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں جو فرمایا وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیا اچھا اس سے نویت کا یہ کوئی واحد واقعہ نہیں تھا اسی طرح کا ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے عمر بن امیہ دمری سے کہ مجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاسوسی کے لیے تنہا بھیجا تھا تو میں نے جا کر دیکھا کہ ظالموں نے حبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پر لٹکا رکھا ہے میں کفار کے جاسوسوں سے بچتا ہوا سولی تک گیا اور اس پر چڑھ کر کھول دیا لاش زمین پر گر پڑی اور میں بھی زمین پر گر پڑا تھوڑی دیر میں کفار کے ڈر سے وہاں سے ہٹ گیا پھر میں نے پلڑ کر دیکھا تو حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو نام و نشان نہ ملا گویا ان کو زمین نے نگل لیا یا فرشتوں نے آسمان پر اٹھا لیا آسمان پر اٹھایا جانا ہی زیادہ قرین احوال ہے تو اس روایت کو بھی امام احمد نے روایت کیا ہے اسی طرح امام ابو نعیم نے روایت کیا ہے امام بیحقی نے روایت کیا ہے کئی کتب حدیث میں آتی ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں بھی بڑی تفصیل سے میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے یہاں تو اختصاراً یہ واقعہ رکھ رہا ہوں تو جن کو تفصیلات درکار ہیں ان دونوں اصحاب کی وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیریس میں ان دروس کو دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ان کی تفصیلات موجود ہیں اسی طرح ایک اور روایت ابو بکر بن ریان رحمت اللہ علیہ سے آتی ہے کہ میں مصر کے ایک مقام حمام بغلہ میں کھڑا ہوا تھا اس درمیان میں حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا جنازہ آیا بہت بڑے بزرگ تھے سوفی تھے تو بہرحال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سبس پرندوں کا جھنڈ ان کے ساتھ سات قبر تک گیا اور جب ان کو دفن کر دیا گیا تو پرندے غائب ہو گئے اور قبر سے لاش بھی غائب ہو گئی اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے اسی طرح بہت سارے اور واقعات بھی دروس میں ان کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا اللہ سے ہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کی رضا کے لئے خلوص نیت کے ساتھ آمین یا رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم